رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین مزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کے نوم جز میں سورة الاعراف کو اللہ کے فضل و کرم سے تمام کر لیا تھا آج انشاءاللہ ہم سورة الانفال کا آغاز کریں گے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بیس تک ہم آج انشاءاللہ تلاوت کریں گے بلکہ اکیس تک اور ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کے خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذین يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنین لکارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبین كأنما يساقون الى الموت بهم ينظرون وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتبدون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرین ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغثون ربكم فاستجاب لكم انی ممدكم بألف من الملائكة مردفین وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكة انی معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه فأن للكافرين عذاب النار يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم فأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سورة الانفال کا ترجمہ آغاز سے شروع کرنے انفال جمع ہے نفل کی جیسے ہم نفل نمازے کہتے ہیں اور اس سے مراد ہوتا ہے اضافی چیز سائد چیز یعنی جو ضروری سے واجب سے بڑھ کے چیزیں ہوتی ہیں انہیں نوافل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ضروری اور واجب نہیں ہوتا اسی طرح جو چیزیں جنگوں کے بعد مسلمانوں کو ملتی ہیں بہت ساری چیزوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جیسے جنگلات ہیں بیابان ہیں اور جو بادشاہوں کی ملکیت چیزیں ہوتی ہیں جو سرزمین فتح کی جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کو انفال کہا جاتا ہے سورہ مبارکہ انفال یہ دو ہجری میں نازل ہوئی فتح جنگ غزوہ بدر کے موقع پر یا اس کے بعد ایسا کہ اس کی آیات بھی اس کی طرف ہی اشارہ کرتی اور گواہی دیتی ہے غزوہ بدر ایک تبدیلی کا نکتہ ہے محول میں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے کفار کے مقابلے میں اپنی طاقت کا اظہار کیے جنگ کیے اور اللہ تعالیٰ نے اذن جہاد بلکہ حکم جہاد مسلمانوں کو دے دیا اور یہ پہلا مارکہ تھا کہ جو مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان پیش آیا اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک بہت بڑا تجارتی کافرلہ لے کر ابو سفیان یہ واپس آ رہا تھا اور وہ راستہ تھا روٹ تھا وہ مدینہ کے قریب سے نسبتاً قریب سے گزرتا تھا تو جب یہ کافرلہ مدینہ کے قریب پہنچنے لگا تو ابو سفیان کو کیونکہ جو ظلم انہوں نے مکہ میں کیے ہوئے تھے تو اس کو تشمیش لاحق ہوئی کہ کئی مسلمان اس کافرلہ پہ حملہ نہ کر دیں اور لوٹ مار نہ کریں ہمارے ساتھ اگرچہ خود یہ لوٹ مار کر چکے تھے ان کے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا ان کے کاروباروں پر قبضہ کر لیا سب کچھ کر چکے تھے تو اس نے ایک بندے کو بھیجا مکہ اور وہاں سے مدد طلب کی کہ لشکر لے کر آؤ مجھے خطرہ ہے کہ یہ مسلمان مدینہ سے قریب سے گزرتے ہو میرے اوپر حملہ نہ کر تو مکہ سے لشکر تیار ہوا ایک ہزار کا مسلح لشکر اور وہ ابو سفیان کی مدد کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کافرلے کی مدینہ کی طرف آنے لگ اب اب کافلہ اس علاقے سے تقریباً باعفاظت جب گزرنے لگا تو اب ابو سفیان کا دل نہیں تھا کہ جنگ ہو اور یہ خیر خیریہ سے اپنا سارا سمان لے کر مکہ پہنچ جائے ادھر سے مدینہ میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ یہ کافلہ لے کر آ رہا ہے ان کو اطلاع مری تو مسلمانوں نے بھی اس کافلے پر حملے کی تیاری شروع کر اب جیسے کہ آگے آیات بتائیں گی بہت سارے مومنین یہ چاہتے تھے کہ کافلے پر ہم حملہ کریں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں کہ اللہ چاہتا تھا کہ تم جنگ کرو تم دشمن کی طاقت کو توڑو اور ان کا جو لشکر آ رہا ہے اس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو بہرحال یہ پہلا وہ موقع تھا کہ جس کے بعد گویا کہ اسلام کی قوت اور طاقت کے دور کا آغاز ہوا یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے مدد تھی تین سو تیرہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک ہزار کا ادھر سے لشکر تھا تو بعض جو ایمان کے ذرا جسبتاً کم درجوں پر تھے جب ان کو جیسے ہی پہلے جب کافلے پر حملہ کرنے کی باری تھی تو سب تیار تھے اور جب یہ پتا چلا کہ ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اس لشکر سے مقابلہ کرنا ہے تو قرآن کے لفظ ہیں کہ بعض کی حالت یہ ہوگی تھی جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلہ جا رہا ہو انہوں کو کوئی دھکا دے رہا ہو اور سامنے موت ہو اور زبردستی کو انہیں دھکیل رہا ہو کہ تم نے موت کی طرف جانا ہے اللہ تبارک و تعالی تکلف نہیں کرتا بالکل واضح اور شفاف باتوں کو بیان کر دیتا ہے ایمان درجات رکھتا ہے البتہ یہ لوگ گئے اور لڑے ایسا نہیں ہے کہ جن کو خوف آ رہا تھا پھر وہ پیچھے بھاگ گئے وہ جو کچھ منافق تھے وہ تو منافق تھے لیکن جو ساتھیوں کی اکثریت تھی وہ رسول اللہ کے ساتھ گئے اور واقعا صورتحال یہ تھی کہ مرنے جا رہے تعداد کے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا ادھر بے سر و سامانی تھی ادھر بھوک و افلاس کا بہت زیادہ یعنی غیر متوازن مقابلہ تھا یہ لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالی یعنی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے غیبی مدد فرمائی کہ اس کی وضاحت بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اب ہوا یہ اور یہ اکثر یوں ہی ہوتا ہے ہوا یہ کہ جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ میں آیا اب جب مال غنیمت ہاتھ میں آیا مسلمان گویا کہ تین گروہوں میں بٹے ہوئے تھے ایک گروہ وہ مال غنیمت جمع کرنے لگا ایک گروہ مسلمانوں کا بھاگتے ہوئے کفار کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے ادھر متوجہ تھے اور ایک گروہ رسول اللہ کی حفاظت کر رہا تھا تو پہلے قانون یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ جب جنگ جیت گیا دو گروہ میں سے ایک گروہ تو پھر جس سپائی کی ہاتھ میں جو آیا ہے مال وہ اسی کا ہے تو اب یہ مال غنیمت والے معاملے میں تھوڑا سا گویا کہ اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ پھر اپنے لوازمات بھی لے کر آتا ہے تو جھگڑا ہونا شروع ہو گیا یہ پھر سورہ مبارکہ انسال کی جو ابتدائی آیات ہیں اور یہ پھر پوری سورہ یہ اسی تناظر میں نازل ہوئی ابتداء سے ہی پتہ چل جائے گی تو جب یہ جھگڑا ہوا تو پھر انفعال کے بارے میں آکے سوال کرنے لگے رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح تقسیم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کا سارا اختیار اٹھا کر رسول کو دے دی کہا کہ رسول اللہ تقسیم کرے اور تم جو مال کی محبت میں ایک دوسر اختلاف کر رہے ہو لڑ رہے ہو آپس میں اپنے معاملات کو ٹھیک کرو ایسا نہ ہو کہ جب تک مال نہیں تھا بڑے بھائی بھائی اور سب ایک دوسر مال آیا اب ایک دوسر زیادہ لینے کے لیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک موقع پر ایک شخص نے اس کو جب اس کی مرضی کا نہیں ملا تو اس نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے نعوذ باللہ امانداری سے نہیں تقسیم کیا مال ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی پر جس کا کلمہ پڑھا اس پہ بھی شک کروا دیتا ہے کہ انہوں نے بھی امانداری نہیں جب انسان کو نہ ملے تھے مشکلات کا شکار کر دیتا ہے تبارہ یہ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر ہے سلوات پڑیئے محمد والد رحمان رحیم اللہ کے نام سے آپ سے اے رسول آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لئے ہیں اور اس کے رسول کے لئے یعنی یہ دو مالک مالک اصلی تو ظاہر ہے اللہ ہے لیکن کون تقسیم کرے گا کون نمائندہ اللہ کا روح زمین پر وہ جاری کرے گا ان حکامات کو کہ اس مالک کے ساتھ کیا کرنے یہ جو خوارج نے نعرہ لگایا تھا لا حکم اللہ للہ اور مولا علیہ علیہ السلام نے فرمایتا کہ کلمة حق یراد بها الباطل یہ جو جملہ بول رہے ہیں جو کلمہ بول رہے ہیں یہ حق ہے لیکن جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے اللہ کو فیصلہ کرنے کا تو اللہ کا فیصلہ کسی اللہ کے نمائندے نہیں کرنا اللہ نے تو نہیں تمہارے درمیان آ کر تم سے کلام کرنا اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنا تو یہ بھی آیت بھی وہی بات بتا رہی ہے قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے چونکہ اللہ کا رسول اللہ کی نمائندگی میں تقسیم کرے گا ان کو پھر مسلمانوں سے کہا جائے گا تم کیا کرو فَتَّقُ اللَّهِ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو مال دیکھ کر تمہارے تیور بدل نہ جائیں فَتَّقُ اللَّهِ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو وَأَسْلِحُو ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو مولا علیہ السلام کی وسیعت میں یہ بات ہے کہ آپس کے معاملات کی صلح کرا دیا کرو جگڑے ہو صلح کر دیا کرو جس لئے کہ میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے کہ آپس میں معاملات کی اصلاح کر لینا عام نماز روزے سے افضل ہے مومنین کے آپس کے معاملات کا ٹھیک کرو فَتَّقُ اللَّهِ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو یہ جگڑے ہونے لگے تھے مال غنیمت ہمارا ہے تمہارا ہے ہمارا جیدہ کم ایسی بات اور کرو کیا وَأَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قرآن بہت شفاف اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اِن کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہوتے تمہارے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو کہے اس کو مانو یہ نہیں کہ جب مال نہیں تھا تب مان رہے تھے اب مال آیا تو مال کی خواہش رسول کی اطاعت پہ غالب آجئے اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جو اللہ کہہ رہے ہیں تقویہ اختیار کرو اپنے بابی چگڑے اختلافات ختم کرو اصلاح کرو اور جو اللہ اور رسول کہتے ہیں وہ کرو تب تم مومن اگر تم مومن ہوتو اب جب یہاں پر مومن کا لفظ آیا یہ ابتدائی آیات بہت توجہ کرنے والی اور یہ بعض آیات کے بارے میں جو قرآن میں آئی ہیں میں کہتا ہوں یہ قرآن قرآنک لیبورٹری ہیں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے کہ میں کتنا مومن ہوں اور کتنا مومن نہیں اب یہاں پہ دیکھیں الفاظ کی جب اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش لیتا ہے کبھی کوئی چیز چھین کر کبھی کوئی چیز دے کر جیسے یہ محل غنیمت آیا تھا آزمائش ہوتی وہاں پہ بندے کا اندر باہر آ جاتے جو عام حالات میں نہیں پتا چل رہا تھا حالات کے پلٹوں میں انسان کی صفات باہر منافق بھی کھل کے سامنے آ جاتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ابھی موقع وار کرنے کا اور وہ اپنا گویا کے نکاب اتار دیتے تھے اور پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ منافق اگرچہ بعد میں قسمیں کہتے تھے فلان کرتے تھے آیت نمبر دو مومنین کا اب بیان ہے مومن کون ہے انما المؤمنون الذین مومن تو صرف وہ لوگ ہیں اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے یعنی اللہ کے ذکر کا اثر ان کو اپنے دلوں پر محسوس بے اثر نہیں ہوتا یعنی خدا کی معرفت اتنی ہے ان کو خدا کی عظمت ایسی ہے میں آپ کو مثال دے دوں ایک ملموس مثال جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں کہ ایک دفتر میں ایک محکمے میں جو مچلے لیول کے ملازم ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں کوئی گپے مار رہے فلان کر رہے یہ کر رہے اچانک ان کو کہتے ہیں جناب افسر آگیا مثال ایس پی آگیا مثال پولیس کہتے ہیں ایس ایس پی آگیا یا آئی جی آگیا تو کیا عالت ہوتی ہے بڑا افسر ہے محتل نہ کر دے کوئی دیکھ کر یہ نہ کر دے کوئی جرمانہ نہ نہ لگا دے کوئی ترقی نہ روک دے سارے فورا بھگزڑ کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیوں اس کی حیبت اس کی طاقت اس کا اختیار ان کو الیٹ کر دیتا ہے اس نے اگر کوئی اونچ نیچ دیکھ لی تو نہیں چھوڑے ہماری حالت بہت عجیب ہے اللہ پر این کرے اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے وجلت قلوبہم وجل کہتے ہیں ہلنے کو لرزنے کو ان کے دل لرزتے ہیں پہلی علامت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو وہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دی پھر مثال جیسے ایک پودا جو لگا ہوتا ہے اس کو جب زندہ پودا صحت مند پودا اس کو جب آپ پانی دیتے ہیں وہ پانی اس کی جڑوں سے ہوتا ہوا اس کے تنے میں جاتا ہے اس کی برانچز میں جاتا ہے شافوں میں اور اس کو تر و تازگی بخشتا ہے وہ بڑھنے لگتا ہے ایمان بھی اگر زندہ ہو اور حقیقت میں ہو اگر ایمان صحیح ایمان ہے تو جو مالک اور خالق کے ایمان ہے اور جس نے ایمان کی حقیقت بتائی ہے وہ کہہ رہے کہ جس دل میں ایمان ہو اس وہ ایمان میری آیات کو سن کر بڑھنے لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے گروت کرتا ہے رشت کرتا ہے اگر آیات سننے سے غرض ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آیات سن کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پھر ٹیسٹ کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے کرونا پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے ایمان کا کرونا پوزیٹیو آگئے وَإِذَا اور پھر کرنے کے چاہیے اسے مزا میں کہہ رہا ہوں کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کارنٹائن کرنے الگ کرنے اور چیک کریں کہ مثلاً مجھے کیا بیماری لگ گئی ٹھیک ہے یہ قرآن بتا رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ یہ پیور ہے یہ اصل ہے یہ خالص ہے اس کے مقابلے میں اس کے مد مقابل جو بھی چیز ہے وہ تقوصلہ ہے چاہے رسول اللہ کے نام پر بات کی ہو یا کسی کتاب میں بھی لکھی ہو چاہے آئمہ کے نام پر جھوٹ ہے ہر وہ بات کہ جو قرآن کی آیات سے ہٹ کر کوئی راستہ بتا دے یہ ضرور ہے ایمان کے درجات ایمان کے درجات ہیں خود ابھی نہیں آیات میں اس کے طرف اشارہ آ جائے گا وہ ایمان کا جو درجہ ہے اس کو انسان کو بڑھانے کی فکر نہیں چاہیے اور اس کا اس کی رشت کے لیے اس کا پانی کیا ہے آیاتِ قرآن اللہ تعالیٰ کہا جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ان کے ایمان وہ آیات زیادہ کر دیتی بڑھ جاتی تیسری نشان وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور صرف اپنے رب پر توقل کرتے ہیں پڑھتے نہیں کسی سے جب پتہ چل جائے خدا نے یہ حکم دے دیا ہے سامنے جتنا مرضی اپنی احتیاطی تدابیر جو ان کے بس میں ہے وہ کرتے ہیں لیکن دشمن کو طاقتور دیکھ کے رکھتے نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کرتے ہیں اگر پتہ چل جائے اب حکم میں نکلنے کا تو پھر اپنے تہیں اپنی طاقت کے مطابق تیاری کر کے پھر میدان میں کود پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے توقل وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں آیت نمبر تین ابھی نشانیاں ایمان والوں کی جاری ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاہِ کتنی نماز بیان کی ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاہِ یہ نماز کیا ہے کہ جو مرضی کام کر رہا ہے جیسے ہی بیل بجی اللہ نے بلایا ہے آپ ایک کمپنی لے لیں جہاں پھر بوس نے بڑے بوس نے مالک نے آرڈر دیا ہو کہ ساری ذمہ داریوں تمہاری لگائیں یہ کام کرو یہ وہ کرو جب میں بیل دوں تو سب چھوڑ کے میرے پاس آجا یہ نماز ہے اب جب کوئی نہیں آئے تو اس کو فورنس کی تفتیش ہوگی تو میں ڈسپلنٹ کا لحاظ نہیں کر رہے اس کو نوکل سے نکال دیا جائے گا جرمانہ کیا جائے گا ترخواہ کاٹ نہیں جائے گی کچھ نہ کچھ کر لیا جائے گا یہاں پہ کھلے عام بے نماز ہر دھرمی کے ساتھ ٹھیک ہے عبادت سے اکڑتے ہیں اس کے یہ نہیں کرتے تو کھلے عام پھر رہے اور آفرین بد آفرین صد آفرین نہیں صد بد آفرین ان پر جنہوں نے ان کے اندر یہ جرت پیدا کر دی ہے کہ تم نماز نہ بھی پڑھو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی تمہاری شفاعت ہو جائے گی تمہاری خلاف قرآن خلاف آیات قرآن ان کی بھی بڑی جرت ہے کہ جو یا بہت بڑے جاہل ہیں قرآن کی آیات سے ناشنا ہے یا قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی کوئی امپورٹنس ہے تب ہی قرآن کے مد مقابل کہیں سے کوئی ٹوٹکا اٹھا کے لے آتے ہیں اور لوگوں کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں مومن تو صرف وہ لوگ ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد کہے کہ بے نمازی جو ہے وہ وہ اس کو ڈیل ہے اور چھوٹے اللہ دین یقیبون الصلاح وہ ہے مومن جو نماز قائم کرتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے انفاق اس خرچ کو کہتے ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہر خرچ انفاق نہیں ہوتا وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو جہاں خرچ کرنے سے کوئی کسی کی تکلیف ختم ہو کسی کی زندگی کے اندر کوئی کمی دور ہو جائے چاہے فرد کا معاملہ ہو چاہے معاشرے کا معاملہ ہو چاہے قوم کا معاملہ ہو کمی پوری کرنے والا سوک سمجھ کر کیے جانے والا خرچ یہ انفاق کہلاتے ہیں مثال دے رہوں پھر ایک بندہ ایک آپ اسپتال میں بیٹھے ہیں اور اس نیت سے گئے ہیں میں نے کسی مریض کی ہیلپ کرنی ایک مریض کو آپ کے سامنے لائے جاتا ہے اس کو بخار ہے اور دوسرے کو لائے جاتا ہے کہ جس کی جان خطرے میں ہے بالکل کرٹیکل کنڈیشن میں آپ لگا دے وہاں آپ توجہ نہ کریں ادھر آپ لگا دے بخار والے پر اور وہ مر جائے یہ انفاق نہیں ہوگا سمجھانے کیلئے کہہ رہا انفاق کیا ہے دیکھیں اس وقت اور دیکھنے والے کو پہلے سنجیدگی سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے پہلے سمجھے اگر اللہ کیلئے انفاق کرنا ہے پہلے پھر اللہ کی باتیں سمجھیں اللہ تعالیٰ کی ترجیحات کیا ہیں پھر اپنی توفیق دیکھیں اور پھر اس طرف حرکت کر جب انسان ایک فیلڈ میں سنجیدہ ہوتا ہے پھر اس کی سوج بودھ بھی اس کو زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا انفاق اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے کہ دیکھ پکا کے بانٹ دے بس ان کے دین کی جمپ ان کی فکر کی جمپ یہی پر ان کی اتنی اپروچ ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ دس سالہ پلانگ منائے کہ میں دس کو پال لوں گا دس بے سہاروں کو پال لوں گا دس جاہلوں کو میں تعلیم دلوا دوں گا میں یہ کر دوں گا ان کی ذمہ ان کی اس کو اتنی ٹینشن لیتا ہی نہیں لمبی پلان کون کرتا ہے ٹھیک ہے وہ جو سمائیدار ہو اس کو پتا ہو کہ کیا تقاضے ہیں دین کے آج سے دس سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا اگر میں زندہ رہا میری قوم کہاں کھڑی ہوگی میرا مثلا ملک کہاں کھڑا ہوگا وہ آگے کی سوچتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تینشن فری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ پکاؤ بانٹو اور بس یہ آپ کھڑا نکت دو نکت نکت کا سواب اچھا ہے صحیح نیت سے صحیح پلاننگ سے کام کیا اپنی طرف کمی نہیں تو خدا اس کی نیت کے مطابق عجر دے دیتا ہے اس کو ایک دیکھ کا عجر کہاں اور ایک انسان کو پڑھا لکھا کر اسے دیندار اس کی تربیت کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا یہ نیت کہاں بہت فرق ہے انفاق یعنی انٹیلیجنٹ سپینڈنگ یہ یاد رہے یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں گئے محفل میں وہاں کوئی انانسمنٹ ہوئی موڑ میں آکے وہاں جناب اتنا کچھ دے دیا اور یہ سوچا بھی نہیں کہ یہاں ضرورت ہے یہ اس سے زیادہ ضرورت مندی کہیں اور پر ہے یہاں پہ جناب شیڑ صاحب نے انانس کر دیا سارے کہنے واہ واہ بہت شیڑ نے کمال کر دیا اور بیسے غریب مر رہے ہیں پر واہ کوئی سلوات پڑھ یہ محمد وآلہ اللہ 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 تو یہ صفات ہیں قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ میری نظروں میں مومن ان صفات والے ہوتے ہیں انسان کو فکر کرنی چاہیے اب یہ صفات بیان کر جو ہم نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں توجہ کر خوب توجہ کی اللہ تعالیٰ فرمارا آیت نمبر چار میں اولائکہم المؤمنون حقا یہ ان صفات والے لوگ تم مومن کی ڈیفینیشن اپنی بناتے پھر ہو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو مومن ہیں حقا حقیقتا جو مومن ہیں وہ یہ لوگ ہیں ان صفات والے اب یہ گویا اللہ تعالیٰ اپنی مومن کی ڈیفینیشن انسان کو بتا رہے ہیں اور واقعا انسان کو لذت لینی چاہیے کہ اللہ کی بات مجھے ڈیریکٹ پتا چل رہی ہے اللہ کے کلام سے بجائیے کہ ادھر ادھر سے میں ٹوڑتا پھر ہوں خدا مجھے بتا رہے ہیں مومن اور یہ کتنا زبردست ہے وہ میرے ذہن میں ایک شیر گھوم رہے ہیں کہ خدا بندی عالم سے جب اچھا رابطہ ہو اور خدا کی طرف سے کوئی بات پتا چلے جو خدا سے دور لوگوں کو نہیں پتا قرآن سے دور لوگوں کو نہیں پتا گویا کہ ان کے لئے چھپیوی بات ہے آپ کو پتا چل گئے وہ شیر ہے بڑا خوبصورت نگاہ یار جسے آشنا راز کرے وہ اپنی خوبی یہ قسمت کے کیوں نہ ناز کرے جس کو لذت مل گئی اس کی جو اللہ کہہ رہا ہے وجلت قلوبہم اور زادتہم ایمانہ جس کو یہ فیلنگز تھوڑی بہت پھر آستہ آستہ بارالکبی کا باہر زیادہ کم جس میں یہ اثرات پیدا ہونا شروع ہو جائیں وہ اپنی خوبی ایک قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے ایسا ہونا چاہیے بجائے یہ کہ سن سنا کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر اور اپنے آپ کو بندہ مومن سمجھتا رہے اور حقائق سے غافل رہے ان چیزوں سے غافل رہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے اور اہل بیعت نے پوری شدت سے تاقید فرمائی ہے کہ یہ پہلا سٹیپ دین سیکھنے کا یہ ہے اولائکہ ہم المؤمنون حق کا یہی لوگ حقیقی مومن ہیں لہم درجات اند رب انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ومغفرت اور مغفرت ہے ورزق کریم اور ایسا رزق ہے جو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو دیا جائے گا بعض اوقات رزق ملتا ہے کسی کوئی دیتا ہے زلیل کر کے دیتا ہے ایسا رزق خدا نے رکھا ہے کہ جو با احترام با اکرام طریقے سے ان کو روز قیامت عطا کیا جائے گا اب یہ مسلمانوں کو جو سیچویشن پیش آئی ہوئی ہے جگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں فلان اس کا تذکر خبردار کر کے حقیقی مومنوں کی صفات بتا کر اب جنگ کا ذکر جس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی وہ آیات شروع ہوئی آیت نمبر پانچ کما اخرج ربک من بیت کب الحق جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا تھا یعنی مدینہ سے آپ نکلے تھے جنگ کے اور جب آپ نکلے تھے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا اور آپ گھر سے نکلے تھے مدینہ سے نکلے تھے تو صورتحال کیا تھی وَإِنَّ فَرِيقَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ جبکہ بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو انہیں اچھی نہیں لگ رہی تھی کارہون کرہت سے ناپسندیدگی مومنوں کا ایک گروہ کا دل نہیں کر رہا تھا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا جانے کا یجادلونک فی الحق حق کے بارے میں آپ سے مجادلہ کر رہے تھے جگڑ رہے تھے یعنی یہ وہ گروہ تھا کہ جو لشکر سے حملہ نہیں کر لشکر سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو دلیلیں دے رہے ہوں گے یا رسول اللہ یوں کر لیں بڑا مسئلہ خراب ہے ہم تھوڑے اور مضبوط ہو جائیں مثال کے طور پر جبکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ چلو اسے اللہ تعالیٰ فرمارے تیرے رب نے جب حق کے ساتھ تجھے اپنے گھر سے نکالا تھا اور مومنوں کے فریق کو باتیں بری لگ رہی تھے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ضعیف الایمانوں کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے ان فریق من المؤمنین جب سخت قسم کی ازمائش آتی ہے تو بڑے بڑے ہر جاتے ہیں کہ کیا بنے گا سامنے جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے موت ہی موت یجادلونک فی الحق بعدما تبین حق ظاہر ہو چکنے کے بعد تبینہ واضح ہو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کے بارے میں آپ سے بحث کر رہے تھے جھگڑ رہے تھے کہ اَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْذُرُونَ گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم مرنے جا رہے ہیں یہ صورتحال تھی اس طرح درے ہوئے اور رسول اللہ سے بحث کر رہے تھے کہ دلائل دے رہے تھے کسی طرح یہ بات ٹال جائے لفظ قرآن کیا ہے کہ اَنَّهُمْ يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ جیسے موت کی طرف ان کو ہانکا جا رہا ہوں وَهُمْ يَنْذُرُونَ اور حالت یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ ہم موت کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں اس طرح کی کیفیت تاری تھی وَإِذْ اور جب آیت نمبر ساتھ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَ طَائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہے یعنی تمہارا شکار ہے کون کون سے دو ایک وہ کافلہ اور ایک وہ لشکر جو کافلے کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا اچھا جب ابو سفیان کا کافلہ گزر گیا تو وہ چاہتا تھا جنگ نہ ہو لیکن اللہ چاہتا تھا جنگ ہو تو اللہ نے ان کے دلوں میں گویا ڈال دیا کہ اب آئی گئے ہو تو مسلمانوں کا کوئی کام کر کے جاؤ فوج لے آئے ہو تو یہ بھی آگئے ہو اور جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے تمہارے ہاتھ آ جائے گا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے مزے مزے سے جا کر اس کے اوتھوں کو لوٹ لو اس کا زمان لوٹ لو بہجے کرو تم یہ چاہ رہے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقْ اَنْ يُحِقَّ الْحَقْ قَبِ کَلِمَاتِ اور اللہ کا ارادہ یہ تھا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے یعنی اپنی آیات سے حق کو حق ثابت کر دیں یعنی حق حق تو حق ہوتا ہے لیکن سب کے سامنے حق کا حق ہونا آ جائے اور وہ اللہ کس طرح چاہتا تھا جو تم نہیں چاہ رہے تھے اور اللہ چاہتا تھا کہ تم جا کے جنگ کرو لڑو ان سے کفار سے وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کار دیں اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو خدا کہتا ہے وہ کرو اگرچہ تمہیں اچھا نہ لگ رہا ہو اور جو خدا کہتا ہے نہ کرو وہ نہ کرو اگرچہ تمہیں اچھا لگ رہا ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیونکہ اللہ علم رکھتا ہے تم علم نہیں رکھتے چیزوں کی حقیقتوں کا اب یہ چاہ رہے تھے مال غریمت اب جس کے خیالوں میں آ رہا اور اتنا مال آئے گئے ہے کہ اس کو اچانک تلوارے اور نیزے دکھا دی جائیں تو ڈسرمنس ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچ جائے تو کیا ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ حق برملہ ہو جائے روشن ہو جائے اور کفار کی جڑ کٹ جائے آٹھ نمبر آیت لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور باطل باطل قرار پائے یعنی نابود ہو جائے چاہے مجرموں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے اللہ تعالیٰ باطل کو شکست دینا چاہتا ہے دکھانا چاہتا ہے کہ باطل کی حقیقت یہ تھی اور دکھانا چاہتا ہے کہ حق واہ پر تھا لیکن یہ اللہ کرواتا کس کے ذریعے مومنوں کے ذریعے آیت نمبر نو اب یہ سارا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ گویا کے پچھلا جو اپیسوڈ گزر چکا ہے بدر کا اس کی مسلمانوں کو دہرائی کروا تاکہ عبرت لیں اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ تَسْتَغِيثُونَ غَوْس سے ہے غَوْس یعنی مدد آئمہ فرماتے ہیں يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اے مدد طلب کرنے والوں کے مدد کرنے والے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ مومنوں سے کہا جائے کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے فریاد کر رہے تھے تو اللہ کا جواب کیا تھا اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں ایک کے بعد ایک یعنی مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں اب یہ خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے کون سے فرشتے کتنے طاقتور ہیں ان کی کیا ذمہ داریہ ہیں کتنے کام کر سکتے ہیں بعض اوقات اللہ ایک ہی فرشتے سے پوری بستی وہ لٹوا دیتا ہے اور بعض اوقات ہزار فرشتہ بھیجتا ہے بعض اوقات تین ہزار بھیجتا ہے بعض اوقات پانچ ہزار بھیجتا ہے یہ اس کی آیات ہے اگر تو صحیح روایات سے کوئی بات پتا چلے تو ٹھیک ورنہ زیادہ کیڑے نکالنے کوشش نہیں کرنی چاہیے الٹے سیدھے نظریات وجود میں آ جائے خدا بند عالم ملک کیا ہے ملائکہ کیا ہے وہ طاقتیں ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی خدا بہتر جائے وہ کوئی مادی جسم نہیں ہوتے جو ہمارے ذہن میں انجلز کا تصور کسی پینٹنگ کو دیکھ کر یا کسی مووی کو دیکھ کر فرشتے کا تصور ہمارے ذہن میں ویسا نہیں ہوتا فرشتہ اور نہ فرشتے کے پروں کا ذکر ہے تو اس کے پروں سے مراد یہ پر ہے چونکہ پر تو آپ کو پتا ہے ہوا میں اڑنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو ہوا تو یہ تھوڑی سی ہے چند کلو میٹر اس کے بعد اوپر جاؤ وہ ہوا تو ہے یا نہیں بلکہ ان سے پر ہوتے ٹھیک ہے تو یہ سادہ زبان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس جہان کی باتیں ان اس مخلوق کی باتیں اس ہمارے جو ان دنیا کی چیزوں کے لئے جو الفاظ اجاد ہوئے ہیں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں لہذا انسان جب سوچے تو بات واضح ہو جاتی ہے تو ہزار کیوں بھیجے یہاں پر اور مثلا اور جگہوں پر زیادہ کیوں بھیجے کم کیوں بھیجے اور وہ کون سے کیسے فرشتے ہوتے ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اولائکہ کتب فی قلوبہم الائیمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْهِ اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے سے ان کی تائید کیا لگ یعنی وہ کیا پروسس ہوتا ہے جس کے تحت ایک مومن جب بہت بڑی مشکل کے سامنے آتا ہے اور اس کا جو اپنی طاقت ہوتی ہے وہ کم پڑھنے لگتی ہے وہاں پر استقامت کی تو اللہ تعید فرما دیتا ہے اور وہ جم جاتے ہیں اللہ مومنوں کی ہیلپ کرتا ہے وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیسے تقویت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ میں کرتا ہوں مومنوں کے ساتھ یہ میں کرتا ہوں باقی یہ کوئی مادی دنیا کا پروسس نہیں ہے جس کو مادی ایکسپیرمنٹ کے ذریعے ذرائع کے ذریعے سمجھا جا سکتے ہیں وہ خدا کی طرف سے گویا کہ انسان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ایک نئی طاقت ایک نیا صبر پیدا ہو جاتا ہے وہ بڑے سے بڑے جس سے پہلے ہو سکتا ہے خوف محسوس کر رہا ہوں بعد میں وہ خوف اس کے دل سے خداوندی عالم کی تائید سے نکل جاتا ہے تو فرشتوں کی امداد مختلف قسم کی ہوتی لیکن یہ کہ یہ مدد اللہ کرتا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جب تم مانگ رہے تھے تو میں نے پھر مدد کی ہزار فرشتوں کے ذریعے آیت نمبر دس وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اور اللہ نے اس کو یعنی اس مدد کو قرار نہیں دیا مگر خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائے تمہارے دلوں میں جو ازتراب ہے کہ کیسے مقابل ہوگا یعنی ازتراب کا ختم ہو جانا یہ ایک اللہ کی مدد ہے دل کے اندر خدا کی مثل خدا کی وہ فرشتے آ کر انسان کو کوئی کر دیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد نہیں آتی مدد نہیں ہوتی مگر صرف اللہ کے پاس سے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَقِيمٌ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ ہے جو ہر چیز پر غالب آنے والا اور اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اس کا ہر کام حکمت پر دانائی پر مشتمل ہوتا ہے عزیزٌ حَقِيمٌ آیت نمبر گیارہ اِذْ يُغَشِّكُمُنْ نُعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ جب اللہ یہ جب جب یعنی جب تمہارے ساتھ یہ ہو رہا تھا پیچھے یہ سب ہو چکا ہے جب اللہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر غنودگی تاری کر رہا تھا نیند آنا شروع ہوگی تو مسلمانوں کو ایسے ٹینشن تھی صبح مقابلہ ہونا تھا اللہ نے نیند تاری کر دی تاکہ نیند پوری کر کے فریش ہو حالت ایسی تھی کہ آنکھ نہیں لگ رہی تھی نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے خدا نے بعض وقت ایسے اسباب سے اللہ تبارک و تعالی ہیلپ کرتا ہے مومنین اِذْ يُغَشِّكُمُنْ نُعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ جب اللہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے نہیں جیسے بندہ امن میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے تاری کر رہا تھا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاعًا لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ اور آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دیں آنکھ کی قلت تھی وہاں پر بارش برسی جنگ سے پہلے اور مسلمان جو تھے وہ اس میں نہا دو کے بالکل تازہ تھا اور وہ جو جس جگہ پر تھے وہاں پر ریت تھی صحیح طرح چلانے جاتا تھا زیادہ بارش کی وجہ سے وہ ریت ذرا پکی ہو گئی اور یہ بھی قدم جمع کر گویا کہ وہاں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے یہ غیبی امداد ہوتی ہے وَيُدْحِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور ان چیزوں سے اللہ تم سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر رہا تھا رجز دیکھیں رجز کسے کہتے ہیں اصل میں رجز کا معنی ہوتا ہے ازدراب ازدراب شیطان آ کر مثلا ڈراتا ہے تاکہ دل میں ازدراب پیدا ہو جائے وسوسے ڈالتا ہے مارے جو گے فلان ہو جائے گا دیکھو تو صحیح ازدراب پیدا کر دی اسی ازدراب کی وجہ سے اس کو رجز شیطان کہا جائے ٹھیک ہے اسی طرح یہ عربی زبان میں ایک خاص یا شعرہ کو بہتر معلوم ہوگا مجھے تو بہت اچھا نہیں پتا جو یہ مختلف بحریں ہوتی ہیں شیعروں کی ایک بحر ہوتی ہے جس کو پڑھتے وقت جب اس بحر میں شیعر پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ زبان کہاں پر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس بحر کا نام اس کو رجز کہا جاتا ہے اس بحر کو رجز کہا جاتا ہے اسی لیے کہ پڑھنے والا ازدراب کی آلت میں گویا اس کے زبان میں ازدراب ہے اور اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اسی لیے جنگوں میں جو آکے رجز پڑھے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو لرزا دیا جائے کہ مثلا اپنی شوجات کی تعریف کیا کرتے تھے جب مدد مقابل آتے تھے میدان جنگ اب میدان جنگ چلے گئے ہیں صرف شیعروں میں تعریفیں رہ گئے بلا وجہ ٹھیک ہے نا اوہ لمبی لمبی اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں میدان عمل میں نظر ہی کوئی نہیں آتے باتیں سنو تو جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ان سے جو ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے نہیں نکل رہے تھے جہاد کے لیے فرماتے ہیں کہ جب تمہاری جب تم باتیں کرتے ہو یعنی دعوے کرتے ہو تو ایسے دعوے ہوتے ہیں کہ پہاڑ لرزنے لگے یعنی تم پہاڑوں سے بھی طاقتور ہوئے پہاڑ تم توڑ دوگے اکھار دوگے ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن جب تم عمل کے لیے تم نکلتے ہو میدان میں تو تمہارے عمل کی حالت دیکھے دشمن کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تمہیں مارے دشمن کی خواہش کب پیدا ہوتی ہے سامنے والے کو ماروں تو اسے پتا ہوتا ہے یہ کمزور ہے یہ بزدل ہے یہ سست ہے یہ آگے سے ریاکٹ نہیں کر سکتے تو دشمن کا ہاں اگر دشمن کو پتا ہو کہ ایک ماروں گا تو دس آگے سے مجھے مارے گا یہ جواب دے گا وہ بھی اپنی عقاد میں رہتے ہیں مثلاً فبنسادی طور پر امریکہ اور ایشیا آپس میں ہوت لائن رکھتے ہیں سیریا میں جب ہو رہی تھی مثلاً یہ دونوں مخالف گروہوں کو سپورٹ کر رہے تھے آپس میں ہوت لائن رکھی ہوتی ہے کہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ نصیدے ہو جائیں بڑے سمجھدار ایک دوسرے کے ساتھ ڈریکٹلی سامنا ہونا ایفورڈ نہیں کرتے تو مسکینوں کو مارتے ہیں ٹھیک ہے وہ ادھر والا ان کے ماں تحتوں کو مارتے ہیں یہ ان کے ماں تحتوں کو مارتے ہیں آپس میں سیدھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا آپس میں سیدھے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ پتا ہے پھر معاملہ کنٹرول سے ہوچتے ہیں نا کہ ہم میٹھے میٹھے بول بول کے تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پر مثلا طاقتور قومیں پہنچ ہوئی ہیں تو یہ خام خیالی ہے انہوں نے بھی ایک محنت اپنی جگہ پر انہوں نے کی لیکن انہوں نے بھی جب جو ترقی کی تھی بعد میں آ کے کون سا ملک ہے جس میں ان طاقتوروں نے بدماشی نہ کی اندوستان میں مغربی قوموں نے آ کر بدماشی نہ کی لوٹ مار نہ کی ہو اور پتہ نہیں کون کون سا ظلم ہے کہ جو گلوائے جائے تو وہ انہوں نے کیا نہیں کیا ہوئے تو قوم وہی ہوتی ہے کہ جو خود سوچے اور اپنی عزت نفس ایسا بنا دیئے قوم کو جن کو تربیت کرنی چاہیے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی ایسا بنا دیئے کہ کوئی باہر کوئی غلط کام کرے رہے نہ کہتے ہیں پاکستانیوں نے دیکھو پاکستانیوں کو دیکھو اپنے آپ کا مزاق بنا کر ایک احساس عزت اور احساس افتخار ختم کر دیئے کہ جن کو جو لیڈ کرنا چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے نہیں کی احساس عزت نہیں دیا اور وہ احساس عزت کون دے رہے ہوتے ہیں گانے بجانے والے وہ گاہ بجا کر ٹھیک ہے میوزک سے احساس عزت پیدا کر ہوتے ہیں میوزک سے احساس کے لئے ٹائم پاس ہوتا مزا عزت تب ہوتی کہ جب اقوام عالم بھی آپ پر کام دھریں آپ کی بات سنیں پتا ہو کہ اس کی بات نہ سنی گئی تو کام نہیں چلے گا ہم نہیں آگے بڑھ سن عزت یہ نہیں ہوتی کہ ایک دھمکی دے اور کسیانی بلی کی طرح پیچھے سے آکے کمبان ہو شروع ہو جائے اور بات ہی نہ کریں اور الٹی سی باتیں کر کے اپنی قوم کو دھوخہ دینا شروع ہو جائے کہ ہم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا فلان اصل میں ان کی بات مان کے آگے کیونکہ ڈرتے یہ عزت نہیں ہوتی وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيطان شیطان جو تمہارے دلوں میں مضبوط کر دے اللہ ربط قلب کیا ہوتا ہے قلب میں اضطراب ختم ہو جائے اور گویا امن اور سکون اور اتمنان ہو جائے تاکہ تم سید لڑ سکو وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاقْدَام اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے ثابت قدم کر دے سلوات پڑھیں محمد والے یہ سب جب جب چل رہے اِذ اِذ یوحی ربک الى الملائکہ جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا اَنِّي مَعَكُم میں تمہارے ساتھ یعنی فرشتے بھی اگر اللہ کی مدد بن کے آتے ہیں وہ بھی اللہ کے مطاج ہیں کوئی نہیں یہ جو خدا کا کسی بھی پہلو سے مطاج نہ ہو اِذ یوحی رب کا الى الملائکہ جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا اَنِّي مَعَكُم میں تمہارے ساتھ ہوں فَثَبِّتُ الَّذِين آمَنُوا پس تم وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں ثابت قدم رکھو اب یہ فرشتہ مومن کو کیسے ثابت قدم رکھتا ہے اس کے دل کی تقویت کر کے کیا پروسس ہوتا ہے اللہ کی ذات بہتر جائے لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے فرشتوں کے ذمہ کیا تھا مومنوں کو ثابت قدم رکھو لڑیں گے مومن کرنا انہوں نہیں جیسے ابھی آگے آئے گا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا اللہ کے تلوارے تو ہوتی ہوتی کی جب انسان خدا کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور ہاتھ چلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ گویا کہ یہ میں ہوں جو کر رہا تو قول اقبال کہ خدا لم یزل قدست قدرت تو زباد تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمہ تو ہے اس دنیا میں اللہ نے اپنا سسٹم تیرے ذریعے کروانا تھا تو کسی اور سسٹم کے چکر میں پڑھ گئے تجھے سمجھ نہیں لگی دنیا میں تو آیا کس لئے اور چکروں میں پڑھ اب جب باپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو جنگ ہو رہی ہے ملائکہ اللہ مومن یہ ایک لشکر ہے اور دوسری طرف کفار کا لشکر ہے اب اللہ فرما رہا رہا میں کیا کروں گا ان قریب میں یعنی اللہ کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا تمہارا اور یہ اللہ نے ڈالا جب جنگ شروع ہوئی تو وہ ٹک ہی نہیں سکی ایسا وہ ان کے ساتھ ان کے دل تقویت اور ان کے دلوں میں روب اور وہ تین سو تیرہ جو تھے انہوں نے ہزار کو شکست دی اب یہ وہ جنگ ہے جس میں گوہا کہ مسلمان جب لڑتا تو کمانڈر کون ہے اللہ ہے یہ وہ آیات ہے جس کے بارے میں اپنی اغراز غلط اغراز رکھنے والے اور بدنیت اور دین سے دین کے بارے میں بری ایک سوچ رکھنے والے نیگٹیف سوچ رکھنے والے لوگ ان آیات کو نشانہ بناتے کہ جو کہاں نازل ہوئی ہے میدان جنگ کے لئے وہ کیا ہے ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روپ ڈال دوں گا تو تم نے کیا کر نا پس تم ان کی گردنوں کے اوپر وار کر اور ان کے ہر ایک جوڑ کو مار کے توڑ گو یعنی وہ بدن کے حصے جو جن کر سکتا بندہ صحیح طرح پھر نہیں لڑ سکتا خدا خود کمانڈ کر رہے یا گردن مارو یا اگر اور جگہ بھی وار کر جس کے بعد بندہ بکار ہو اور لڑنے کے قابل نہ رہے فوجی کمانڈر میدان جنگ میں کہ دشمن کا لشکر سامنے تم نے پھول پیش کرنے ان کو منت کرنے ترلہ کرنے اور اس طرح کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب یہاں ڈڑ جاؤ آپ خود نہ پڑھیں مولا علی 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 سلام کا کیا زبردست ہدایات دے رہے ہیں کہ جب دشمن کا لشکر سامنے ہو تو ایسے قدم جمانے دانت پیس لینے فلان کرنے سامنے والے پہ حملہ کرنے اور آخری والے پہ نظر رکھنے یعنی آخری سے مراد کیا ہے کہ گویا یہ ٹھان لینا کہ آخری بندے تک میں نے پہنچنا ہے میدان جنگ میں یہ تب جنگ جیتی جاتی ہے میدان جنگ میں کمانڈر کہہ رہا ہو پہلے دیکھ لینا شاید بندہ پتہ نہیں نہ لڑنا چاہ رہا میدان میں آئے کھڑے یہ دہشتگردی کی تیررنس لیٹریچر نہیں یہ میدان جنگ میں ایسا ہی ہوتا اور جو قرآن مجید کو تیررنس لیٹریچر کہتے ان کی افواج جب کمپیریزن کر لیں آپ رسول اللہ کی افواج جب کسی شہر میں فتح کر گھستی کیا کرتی شہر والوں کے ساتھ عوام کو مارتے پیٹتے ان کی بات نہیں کرے انہوں نے اسلام کے نام پر گندگی پھیلائی ہے تاریخ میں اسلام کے نام پر بدماشیاں کرتے رہے اور چونکہ پیداشی مسلمان تھے اقتدار ان کے پاس آگیا جو کچھ انہوں نے خرابیاں کی اسلام کی خاتے میں پڑ گئے اور لوگ متنفر ہوئے ان کی گندگی کی وجہ سے ورنہ جہاں پر حقیقت میں اسلام پہنچا تھا وہ تاریخ گوائی دے رہی ہے کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات جہاں پر پہنچی تھی ان قوموں نے اپنے پچھلے دین کو چھوڑ کر اسلام کو سینے سے لگا لیا تھا یہ جو اب اسلام ممالک ہیں یہ کب اسلام اقتپیل نہیں تھے آیا مسلمان جب یہاں پر خلاف تحریک چلی نہیں کیونکہ وہ اتنی اچھی چیز انہوں نے آ کر پیش کی کہ انہوں نے اپنے چھوڑ دیا دین اور اسلام کو قبول کر لیا لیکن جہاں پر ان کی بے دینی کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام سے بہتنفر مسلمان یہ کرتے ہیں یہ جو فرمان بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ آئمہ نے فرمایا کہ ہمارے لئے باعث سے رسوائی نہ بننا باعث زینت بننا وہ یہی ہوتا ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائے یہود وز میں تم ہو نصارہ کس کے خاتے میں پڑھ رہے مسلمانوں خاتے میں پڑھ رہے کیوں کیونکہ اس کے ریکارڈ میں مسلمان لکھاؤ جو یہ خرابی کرتا ہے اسلام کے خاتے پڑھ جاتے جو کرپشن کرتا ہے اسلام کے خاتے پڑھ جاتے اگر کسی نے آ کر ڈکیتیاں کی ہیں کسی ملک لوکل لوگوں کی اور وہ ایک صاحب مقدار بادشاہ تھا کہتے اسلام کا عظیم بادشاہ اسلام کا عظیم بادشاہ بتاؤ اس نے اسلام پھیلانے کیلئے کیا کیا اس کے اپنے وجود پر اسلام کتنا لاغو تھا اگر ان کی بدماشیوں کی تاریخ پڑھو پتا چل جائے گا کتنا ان کی اپنے وجود پر اسلام تھے جب اس قسم کے لوگوں کو اسلام کے نمائندے قرار دیا جائے گا دنیا نفرت کرے گی یہ اسلام ہے بدماشی کرتے یہ لوگ اسلام ایک قانون ہے اس کی اپنی ویلیوز ہیں اس کا اپنا مزاج ہے کوئی اس کا لباس ہوڑ کر بدماشی کرتا پھرے اس کو اسلام کے خاتے میں نہیں لیکن ڈال جاتا لوگ ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مسلمان سے کام کر رہے پرنہ یہ جو ہیومن رائٹس کے چیخو پکار کرنے والے ان کی فوجیں جب عراق میں گھسی ہیں انہوں نے کیا کیا گندگی نہیں کی وہاں پر وہ جو ابو غریب اگر آپ کو نہ بھولی ہو اور آپ کو پتہ نیکس ٹائم جب اتنی گندی بدماشی انہوں نے وہاں پر کی ہوئی تھی اور یہ دنیا میں ہیومن رائٹس کی علم بردار ہے یہ دنیا کے ہومن رائٹس سکھاتے اور ابھی یہ ڈانل ٹرمپ نے کسی مجھے اس کا کیس یاد نہیں اس نے بے گناہ بندوں کو مارا تھا اس نے اس کو پارڈن کر دیا یعنی اپنے بھی قانون کی خلاف ورزی کر کے جہاں پر یہ بدماشی کرنی امریکی فورت پہنچوئی تھی وہاں پر بے گناہ شہریوں کو مارا کیس چڑھ رہے صدارتی حکم کے ذریعے اس کو پارڈن کر دیا اور یہ دنیا کو حقوق انسان ہی ڈکوسلا ہے اصل نہیں اور سب سے زیادہ ان کے اتحادی وہ ہیں جو ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں پر ان کو جنگ اسلے کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو جناب ساری جو ویسے انفرمیشن جاسوسی کرنی ہو دوسروں کی سب کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں ویسے حامی ڈیموکریسی کی یعنی منافتت کی چوٹیوں پر فائز لیکن چونکہ بدباشی ہے جب تک آگے سے ان کی زبان بولنے والا کوئی نہ ہو تب تک ان کو روکنے والا کوئی نہیں اس لئے اللہ نے گزشتہ آیات میں فرمایا تاکہ تم چاہ رہے تھے جو غیر مسلح گروہ وہاں تم جاؤ اللہ چاہ رہا تھا کہ حق کو برملا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ ان کے جوڑ توڑ دو یہ میدان جنگ ہے اور اس کا دین اسلام کا شہکار رسول اللہ کا شاگرد بے مثال علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ 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 میدان جنگ میں جس کا نام سن کر بڑے بڑے کانپ جاتے اور نہیں سامنے آنا چاہتے عام زندگی میں مدینے کے اندر ایک بالکل ایک عام اپنے عوامی بندے کے سامنے ایک کمزور انسان کی طرح یتیم بچوں کو دیکھ کر رو پڑھنے والا اپنی پشت پر لاد کر اور ان کو جا کر مثلا دے کر پکا کے عام یہ وہ جگہ آرہے یہ جگہ آرہے ٹھیک ہے نا اور کچھ لوگ کیا ہوتے ایک بار لگا تھا نا کہ ہو حلقہ یاران تو ہو حلقہ حلقہ کہتے ہیں رنگ ہو ہو حلقہ محفل ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے یہاں پہ الٹ ہے خاص طور پہ ہمارے حقمران اپنی عوام کا معاملہ ہے تو فولاد ہے محفل بندے اٹھا لو بندے مروا دو یہ کر دو فتنے کرا دو فساد کرا دو اور جہاں حق و باطل ہو وہاں بلی ہے محفل وہاں پہنچ کر چوہ بن جاتے بات کرنے کی جورت نہیں ہوتی بات کرتے میں تو اتنی کرتے جتنی ماں سے اجازت ملے وہاں بریشم کی طرح نرم بتیس کے بتیس داعت نکال کر ان کے سامنے بیٹے ہوتے اپنے لوگوں پر ظلم کرنے اور اپنے مسئلن اقتداروں کو باقی رکھنے کیلئے جو برضی غلازت کرتے الٹ ہو یہ مومن نہیں ہے قرآن کے آئینے میں اصلی چہرے اپنا بھی سب سے پہلے اور باقی دیکھا جا سکتا کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے سلوات پڑے محمد وعالم آیت نمبر تیرہ ذالک بی انہم شاق اللہ ورسولہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت شاق کو یعنی جھگڑا کرنا مخالفت کرنا لڑ پڑنا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو پھر یقیناً اللہ شدید معاقبہ کرنے والا عقاب عقب سے ہے جو پیچھے پیچھے سزا آتی اللہ پھر شدید عذاب دینے والا ہے آیت نمبر چودہ ذالکم فَذُوقُوهُ یہ ہے تمہاری سزا فَذُوقُوهُ پس اسے اب چکھو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّار اور یہ کہ یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے یہ تمہارا دنیا میں تمہاری دوز تھی جو تمہیں دی گئی اور گبراو نہیں آخرت میں بھی کافروں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہو اور یہ بھی گویا انسان اس کو جب سنتا ہے مثلاً کوئی کافر سنے کہ دنیا میں اتنی طاقت کے باوجود ہمیں شکست ہو گئی اور آخرت میں بھی تو یہ تو سچے نکلے تو یہ باتیں مجھے بندی کہ خوف کی وجہ سے انسان پھلے آخر سوچے تکبر ذہن سے نکلے اور ایمان کی طرف آ جائے آیت نمبر پندرہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً اے ایمان والوں جب میدان جنگ میں زحفاً یعنی لشکروں کی شکل میں جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو فلا تولوہم الادبار تو وہاں پر پیٹھ مت پھرنا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر یہ نہ ہو کہ یہاں پر بیٹھ کے بڑھ کے لگاتے رہو وہاں پر جب میدان آئے تو کوئی نے کوئی بات کر کے بانہ کر کے تو وہاں پشت دکھا کر واپس آجاؤ اب یہ اللہ تعالیٰ خود کمانڈ کر رہے کہ اے ایمان والوں جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھین اور واقعاً جو حقیقی مومن وہ کیوں پھینے پیٹھ چونکہ اگر قرآن نے کہا ہے احد الحسنیین دو خوبصورت باتوں میں سے ایک ہو جائے گی یا اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے گا جس کو ایمان ہے اندر سے زبان سے نہیں تو شہادت سے بہتر کیا چیز ہے ٹھیک ہے بہترین موت ہے اور اگر کامیاب ہو جائے گا تو بھی حسن ہے مارا جائے تو بھی حسن ہے اور جیت جائے تو بھی حسن ہے لہذا سورہ توبہ میں آگے آ جائے گا کہ کافروں سے کہہ دو کہ تم ہمارے بارے میں کس بات کے انتظار میں ہو دو باتوں کے ہمارے لئے دونوں ہی بڑی زبردست یا ہم قتل ہو جائیں گے اور یا تم پہ غالب آ جائیں گے دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہو تم کہا کرے ہو اس لئے کہتے تھے یہ پاگل ہے یہ تو ٹھیک ہے مسلمانوں کی جو فوج تھی اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ ہمیں عادت پڑی صرف نیگٹیو باتیں سننے کی جو غلط عادت ٹھیک ہے پہل آخر لڑتے بھی یہی تھے مسلمانوں کی جو فوج تھی ان کا ان کی جو کارنامے تھے اور ان کا جو لڑائی کا انداز تھا ایسی جو ایسی شجاعت سے لڑتے تھے کہ ان کی باتیں سن سن کر ہی دوسرے ممالک میں روب بیٹھا ہوا تھے اور یہ فوج تھی کس کی رسول اللہ کی اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مختلف طریقوں سے مدد کیے اور ایک مدد کیے کہ ایک مہینے کے فاصلے کا جو سفر یعنی جہاں آپ جانے کے لیے ایک مہینہ سفر درکار ہوتا ہے اتنی دور بھی اگر بات پہنچے نہ کہ ہم آ رہے ہیں تو ڈر جاتے ہیں لوگ ایک مہینہ پہلے ڈر جاتے ہیں کیوں ڈر جاتے ہیں دشمن یہ نہیں ڈر جاتے ہیں مظلوم نہیں ڈر جاتے ہیں دشمن ڈر جاتے ہیں ایسے ایسا لشکر تو یہ لشکر اس لشکر کو کس نے لشکر بنایا اس قرآن نے اس قرآن پر ایمان نے اس لشکر کو لشکر بنایا تھا یہ ضرور ہے کہ درجات مختلف تھے بعض حادثات بھی پیش آ جاتے تھے لہذا مکمل تصویر کو ذہن میں رکھنا چاہئے نہ کہ اپنی مرجی کی لے لیں اور جو اپنی مرجی کی لیے وہ آیات نہ کبھی کوئی پڑھتا ہے نہ کبھی کوئی سنتا ہے سارا کا سارا قرآن حازمہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے خراب حازموں کو کیسے فرقہ واریت کا حازمہ ہے خراب حازمہ ہے ان حازموں کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن مجید پورا کا پورا اور جیسا ہے اس طرح جاننا اور پڑھنا اس کو ضروری ہے اے ایمان والوں جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا آیت نمبر سولہ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَا اور اس دن جس نے بھی پیٹھ پھیری یعنی پسٹ دکھائی میدان جنگ سے اللہ سوائے اس کے ایکسیپشنز ہیں کچھ کہ انسان پیچھے مڑ رہا ہے کس لیے متحرفا لقتال جنگی نقل و حرکت کے لیے جنگی چال کے لیے دشمن کو مثلاً یہ دکھانے لگے جانم جی وہ تو ہم چلے گئے اور اچانک حملہ کرنا ہو دشمن ذرائزی ہو جائے مثال کے طور پر مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا یہ کہ اگر اپنے دستے سے فوجی دستے سے الگ ہو گیا ہے تو اس دستے کے ساتھ جا ملنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلا جائے یہ میں نہیں کہہ رہا بھاگنے کے لیے جس نے پشت دکھائی فَقَدْ بَا أَبِ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تو وہ کہاں جائے گا وہ پلٹا جنگ سے نہیں پلٹا وہ اللہ کے غزب کی طرف پلٹے گا وَمَا أَوَاهُ جَهَنَّمُ اور پلٹ کے اللہ اس کو کہاں ڈالے گا اللہ تعالیٰ تکلف نہیں کرتا چونکہ زندگی موت کا معاملہ ہے وہاں پر گزدلی دکھا جانا یعنی تم نے پوری قوم کو دعو پر لگا دیا وہاں پر ڈر جانا کیا ہوتا ہے گویا کہ جو عورتیں ہیں جو بچے ہیں تمہاری پوری قوم ہے پورا مدینہ پوری مسلمان قوم کو تم نے گویا میدان میں پشت دکھاتا اور تم نے رسک پر ڈال دیا لہٰذا جواب بھی کیا ہے پلٹو گے ٹھیک آنا جہنم ہو اللہ کا کورٹ مارشل یہ ہے اللہ تعالیٰ کورٹ مارشل اس طرح کرتا ہے سیدھا جہنم میں ڈالے گا اگر میدان جنگ سے تم بھاگتو وَبِئْسَ الْمَسِير اور وہ بہت بری جگہ ہے یہاں تم جاؤں لہذا میدان جنگ میں یہ آیات زادت ہم ایمان یہ ایمان کو بڑھا دیتی تھی اگر ایمان ہو تو وہ بڑھے گا اللہ فرشتے بیجتا ہے فلان کرتا ہے تو بے جگری سے لڑو جو ہوتا ہو جائے مر گئے تو بھی جنت میں ہے بھاگیں گے سترہ اور اللہ بہت تائید کر رہے ہیں کہ میں کیسے تمہارے ساتھ ہوں جب وہ جو جیسے میں نے شیر بھی ارز کیا وہ ہی نہیں آیات سے ہی نکلا ہوا خدای لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ آیت نمبر سیونٹین فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ تو تم نے نہیں قتل کیا ان کو وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بلکہ اللہ نے قتل کیا ان کو اب یہ سمجھنے والی بات مسلمانوں نے کیا ہے مسلمانوں نے ہی کرنا تھا کیوں کیوں بھلا تب ہی تو کہہ رہے ہیں جو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھاگا تو میں جہنم میں ڈال دوں گا اور گھردنوں پر مارو یہ کیوں کو کہا جا رہا ہے بس میں منوں کو کہا جا رہا ہے تو یہ تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا کیا مطلب تمہارے ساتھ خدا کی یعنی تمہاری ضرب کو اللہ نے کئی گناہ طاقت بنا دیا اپنی تائید سے ٹھیک ہے تمہارے ڈٹنے کو جب تم نے ڈٹنے کا ارادہ کر لیا خدا نے اور زیادہ طاقت تمہارے اندر پھوک دی گویا تم نے نہیں کیا یہ خدا نے کیا یعنی تمہیں اگر خدا چھوڑ دیتا اس کی تائیدات تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم نہیں ڈٹ سکتے تھے یعنی تم ڈٹتے بھی تو ہار جاتے لیکن خدا کی تائیدات پر تمہارے ساتھ شامل ہو گئی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ اور اے رسول جب آپ نے کنکریاں ماری یا مثلا تیر مارا تو جب آپ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی یا آپ نے نہیں مارا جب آپ نے مارا تھا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ اللہ نے مارا تھا بلکہ اس میں ایک روایت بھی ہے کہ خدا بند علم تاثیر کیسے بڑھا دیتا ہے کہ جب کفار کا لشکر سامنے مثلا آیا تھا حملے کے لیے تو یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مولا علیہ علیہ السلام سے کہ کچھ کنکریاں مجھے دیجئے تو وہ کنکریاں دی گئی رسول پاک نے وہ کنکریاں تھوڑی سی تھی ظاہرہ مٹھی بھرتی لیکن جب پھینکی تو ایسا ہو گیا گویا سب کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ ایک اضطراب کا شکار وہ لوگ ہو گئے تو خدا بند علم مومن جب اپنی ڈیوٹی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائے کر دیتا ہے اپنی تائیدات کے ساتھ اس کو بڑھا دیتا ہے یہ مراد ان سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اے رسول جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی یہ کس لیے کہا رہا تھا اللہ تاکہ مومنوں کو اللہ اپنی طرف سے خوبصورت آزمائش سے گزارے جنگ کی آزمائش خوبصورت آزمائش ٹھیک ہے تو کیسے خوبصورت ہوتی ہے آپ دیکھیں مثال توربی پاکستان بھارت کی جنگیں ہوئی ہیں وہ سپاہی کے جنہوں نے بہادری سے اپنی جانے قربان کی وہ مر کر بھی خوبصورت لگتے ٹھیک ہے نا اور اگر کسی کہو کہ بزدل نے یا گداری کر دی تھی یا بزدل سے بھاگ گیا تھا وہ گھٹیا لگتے ٹھیک ہے نا ظاہر میں اس وقت بڑی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ خوبصورت چیز ہوتی ہے وہاں مردوں کی مردان کی پتا چلتی ہے وہاں بہادلوں کی بہادری پتا چلتی ہے وہاں شیر اور چوہے کا فرق بھی سامنے آ جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس طرح اللہ مومنوں کو تاکہ اللہ آزمائے بلا ان حسانا خوبصورت آزمائش مومنوں کی اللہ تاکہ کرے ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے دالکم یہ تو تھی تمہاری بات وَأَنَّ اللَّهَ یعنی تمہیں تو اللہ یہ کہہ رہا تھا اور دوسری طرف کافروں کے ساتھ کیا کر رہا تھا وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُوا كَيْدِ الْكَافِرِينَ اور یہ کہ اللہ کافروں کی چال کو کمزور کر دینے والا ہے یعنی وہ اپنی طرح سے بڑی پریننگ کرتے ہیں ادھر اگر مومن ٹھیک ہو ایک نمبر ہو تو اللہ ان کی چالوں کو کمزور انہیں طاقتور کر دیتا ہے انہیں کمزور کر دیتا ہے لیکن اگر ادھر ہی باہر نکلنے والے نہ ہو تو پھر تو انہوں نے جوتیں مارنے آ کے کیسے آج کل اکثر جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے سوائے بعض استثناءات کے سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد ایک دو آیات اور میں پڑھنا چاہوں گا اس لیے کہ کل کیونکہ اس درس کا آخری دن ہوگا تو کل ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نوم جز کو ہم تمام کر لیں اور اگلے مہینے پہ جب آئیں تو دسوہ جز قرآن کا شروع کیا جا سکی ہے آیت نمبر انیس سورة الانفال کی ان تستفتعوا فقد جاءکم الفتح اس آیت کے بارے میں مختلف آرابی ہیں دو قسم کی لیکن جو زیادہ قریب لگتی ہے اس کے اپنے الفاظ سے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں پس منظر یہ ہے جو روایات میں بتایا گیا کہ جب یہ مشرقین آ رہے تھے مکہ سے لشکر لے کر تو انہوں نے کعبے کے پاس جا کر قسمیں کھائی تھی اور کعبے میں دعا مانگی دعا بھی اللہ سے مانگی تھی جی کہہ دیکھو زیادہ تینشن ہوتی تھی پھر ان کو اللہ گویا کی یاد آتا تھا اور انہوں نے کہا تھا اے اللہ ان دونوں لشکروں میں سے دونوں گروہوں میں سے یعنی ایک ہم اور ایک وہ مسلمان ان دونوں گروہوں میں سے جو لشکر حق پر ہے اس کو فتح دے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم فتح تم نے مانگی تھی تو پھر یقینا فتح آ گئی تم نے کہا تھا نا جو حق پر ہے اس کو اللہ فتح دے دے تو پھر جس کو فتح دے دی ہے وہی حق پر یہ خطاب یعنی کفار سے ہے اگر تم فتح طلب کرتے ہو فقد جا اکم اکم الفتح تو فتح تو یقینا آ گئی یعنی جو حق پر تھا اس کی فتح ہو گئی ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے یعنی یہ تمہارے لیے عبرت کافی ہونی چاہیے تھی اب تم باز آ جاؤ تو یہ گویا کہ اللہ مسلمانوں کی طرف سے ان کو اب ٹریک دے رہے ہیں وَإِن تَنْتَهُ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدُوا اور اگر تم پھر وہی عرقت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ پھر وہی کریں گے جو پہلے کی ہے وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم پلٹو گے نَعُدُوا تو ہم بھی پلٹیں گے اسی طرح کی ڈوز کے ساتھ پھر پلٹیں گے تمہاری طرف جو ڈوز تمہیں میدانِ بدر میں دے دی گئی جو گزا تمہیں دی ہے شکست کی وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِعَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اور یہ بھی سن لو اور ہرگز تمہاری جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگرچہ وہ زیادہ بھی ہو تم نے دیکھ لیا تم زیادہ تھے پھر بھی مار تمہیں پڑھی ہو تو کبھی اپنی تعداد زیادہ ہوں نے بھی فقر مت کرنا کہ اور زیادہ لے کر آجاؤں کہ مسلمانوں کو شکست دے لوگے اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ کبھی بھی تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوتے اعداد میں مسلمانوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی کیوں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ سن لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے اور یہ کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے یہ ان سے بات کر کے پھر مومنوں سے کتاب آیت نمبر بیس يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُو اَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سب تمہیں کب ملے گا اطاعت کرو اور یہاں پہ اطاعت یعنی نکلو میدان جنگ اَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَيْا اِمَانْ وَالُو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور کبھی بھی اس سے رخ نہ پھیرنا جبکہ تم سن رہے ہو جبکہ تم سن رہے ہو جبکہ تمہیں بلا رہے ہیں نبی تمہیں پکار رہا ہو پشت مت کرنا آواز اس کی تمہارے کانوں میں آ رہی ہے آیت نمبر ایک کس وَلَا تَكُونُوا قَالُوا سَمِعْنَا بڑی دبردست بات ہے آ رہی ہے دبردست ان اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا جنہوں نے کہا جی ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ جبکہ وہ سنتے نہیں ہیں اب یہ خود واضح ہے کیا کہنے چاہ رہے ہیں کچھ ایسے ہوتے تھے جی جی یس سر ہم تو پتہ ہم تو جانے قربان ہے آپ پر اور بائی نکلے پلاننگ شروع کر دی کہ کونسی بیماری کا بانہ کرنا ہے تاکہ ساتھ نہ جانا پڑے کونسا چکر دینا ہے کونسا دھوکہ دینا ہے تاکہ میدان پر جانا پڑے کیونکہ وہ تو خودکشی ہے مرنے ہماتے جاگے تو پاغل ہو گئے ایسی باتیں کرتے تھے منافق تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اُن کی طرح نہ ہونا جنہوں نے جب پکارا گیا تو کہا سمعنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ جبکہ وہ سنتے نہیں ہیں ایمہ ہی اوپر سے کہہ دینا یہ ایمہ ہی اوپر سے کہہ دینا ایمہ ہی بلند و باند دعوے کر دینا یہ قرآن مجید کی لغت میں قابل قبول نہیں ہے قدران مجید میدان سجاتا ہے اور کہتا ہے میدان میں پتا چلے گا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ سورہ این قبود کی تیزی آیت ہے یقیناً اللہ ان کو جان کے رہے گا جو سچے ہیں دعوی ایمان میں اور جھوٹوں کو بھی یقیناً جان کر رہے گا سلوات پڑھیں محمد وعالیم موسیقی